نرسنگار کی بوچہ فائلز کا ذکر ہم کر رہے ہیں کیونکہ روس بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ وہ عام لوگوں کو نشانہ نہیں بنا رہا وہ کیول فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا لیکن اب جو تصویریں نکل کر آئی ہیں چھوے تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر اور یہ تصویریں اس بات کو کہتی ہوئی کہ یہاں پر نشانہ جو ہے وہ عام لوگوں کو بنایا گیا پوتن کے دعویز سے الگ یہ تصویریں کچھ نئی کہانی بیان کرتی ہوئی کیپ سے سٹا بوچہ شہر جہاں سے تصویریں آئی ہیں اور یہ تصویریں سند کرنے والی ہیں روسی سینہ کے شہر چھوڑتے ہی گھر بنکروں سڑکوں پر لاشوں کا امبار دکھنے لگا ہے کئی ایسے ہیں جن کے ہاتھ پیر بندے تھے کئی کو پوائنٹ بلانک رینج سے گولی مار دی گئی ہے کئی مہلاوں کی لاشیں بینا کپڑوں کے دکھائی پڑ رہی ہیں بوچہ میں قریب چار سو لوگوں کو مار ڈالا گیا روسی سینکوں کی بربرتہ سے امریکہ سے لے کر یوین تک حیران ہے اور یہ تصویریں پریشان کرنے والی اتنی زیادہ پریشان کرنے والی کی بنا بلڑ کیے انہیں ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے ہیں ہمارے سنواراتا گورف ساونت ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑ رہے ہیں گورف کے پاس ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں گورف آپ بوچہ کو لے کر لگاتار ہم اور آپ بات کر رہے تھے انستابول میں جب بیٹھا کھوئی اس کے بعد یہ امید جتائی گئے کہ کیوہ اسپاس کے شہروں میں شانتی آئے گی لیکن روسی فوش تو چلی گئی لیکن جو تباہی کے نشان ہیں وہ رونگٹے کھڑے کرنے والی ہیں ذرا بتائیے آپ نے کیا دیکھا وہاں پر کیونکہ جو تصویریں آپ بھیج رہے ہیں وہ واقعے میں من کو پریشان کرنے والی ہیں وشلت کرنے والی ہیں شبانکر دل دہلا دینے والی ہیں یہ تصویریں بوچہ شہر سے اور آج تک وہ ایک لوتا بھارتیہ چانل ہے جو پہلے دن سے بوچہ کے اندر سے ریپورٹ کر رہا ہے ہم نے وہ تصویریں اپنے درشکوں کو دکھائی ہیں کہ کس طرح جیسے ہم بوچہ شہر میں گھس رہے تھے کل دوپہر میں تو وہاں پر سڑک پر لاشے بچھی ہوئی تھی کسی کے سر پر گولی کے نشان ہے تو کسی کے سر پر شراتنل کے نشان ہے جیسے وہاں بم گرا ہو اور ان کی اس میں مرتی ہوئی ہو جب ہم تھوڑا اور اندر بڑھے تو شہر کے بلکل بیچوں بیچ جو تباہی کا منظر ہے کہیں جلے ٹینک ہے تو کہیں جلی بختر بند گاڑیاں تو کہیں جلی لیکسس مرسیڈیز ٹویوٹا بڑی سنکھیا میں گاڑیاں اپنے شہر کی سرکشہ کے لیے یوکرین کے ناغریکوں نے اور پولیس نے اور آرمی نے سڑکوں پر بڑے بڑے ٹینکر بھی لگائے تھے پیٹرول کے ٹینکر یا سمنٹ لے جانے والے ٹینکر ان سب کو دھوست کرتے ہوئے جیسے روس کے ٹینک آگے بڑھے ہو اس طرح کی تصویریں بھی تھیں پھر شہر کے اندر کوئی ایسی بڑی عمارت نہیں تھی جو دھوست نہ ہوئی ہو آٹلری شیلنگ میں روکٹ فائر میں یا مسائل اٹیک میں وہاں پر ہماری کئی لوگوں سے بات ہوئی اور ہم کو دیکھتے ہی جیسے ان کے آنسو بلکل بہنے لگے کیونکہ چالیس دن سے ان کے اندر بھارا ہوا تھا وہ گوار اور پہلی بار کسی روسی یا یوکرینین کے علاوہ انہوں نے کسی اور کو دیکھا تھا جیسے کٹرینا کر کے ایک پچھتر ورش کی دادی سے میری بات ہوئی اور ان کا گھر پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا ان کی بیلڈنگ پر بم آ کر گرا تھا اور آپ یہ سوچئے اس سمائے بھی تاپمان شورنے سے کیول دو ڈگری اوپر ہے یہاں پر رات کے ٹائم مائنس چار مائنس پانچ تاپمان ہوتا ہے کل تیز برف بھی گر رہی تھی اور اس میں پورا پریوار سڑک پر بیٹھا تھا کیونکہ گھر ہے ہی نہیں جن کے گھر ہے بھی تو بری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں وہاں پر آگ لگ گئی تھی بھاری بمباری کے بعد سڑک پر بیٹھے نہ بجلی نہ پانی نہ گیس نہ سرکشہ اور کھائیں تو کیا کھائیں جائیں تو کہاں جائیں کس سے بات کریں وہ لوگ در کے مارے بنکر میں دپکے بیٹھے رہے لگ بھگ ایک مہینے تک اور کسی طرح کل وہ نکل کر آئے تو کیا کھانے کو مل رہا تھا کہ کچھ پیڑ پہ سے توڑ لیا تو کھا لیا کچھ کھیتوں میں ہے تو نکال کر کھا لیا کل ایڈ ورکرز وہاں پہنچے ہیں تو ان کو کچھ کھانا مل رہا ہے میڈیکل اٹینشن مل رہا ہے اور یہ جو آروپ ہے جو بہت گمبیر ہے لوگوں کے ہاتھ بندھے کپڑے اترے اور انہیں کلوز کورٹر پہ گولی ماری گئی بلکل گورو یہ تباہ تصفیریں اپنے آپ میں چیخ چیخ کر گواہی دیتے ہوئی اسی وجہ سے انہیں بلڑ کر کے دکھانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ وہ ترازدی وہ نرسنگھار ہے جسے شاید کھلی آنکھوں سے دیکھنا ایک بھائیابی منظر جیسا ہے لیکن ٹھیک ہے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہم آپ کے پاس آئیں گے